دیکھیں اس وقت جو ہے جو سارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے رول آف لا کا آج جس طریقے سے مجسٹیٹ آئے ہیں انہوں نے جو ہے ورنڈ دیا ہے بلکل ٹھیک ہے عزت سے آئے ہیں اور میں جس طریقے سے آپ نے تقریر ختم کی ہے میں سیدھا گھر پہ آئے ہیں بھاگنے والا نہیں کی پی کے نہیں جا رہا جی انہوں نے ورنڈ میرے پاس لائے ہیں میں تھانے کو خود حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ تشدد کریں اس کے بعد ریمانڈ لیں اس کے بعد جو ہے تشدد کریں اس کے بعد بے لباس کریں کوئی بھی میں نے جرم کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مجسٹیٹ کے سامنے پیش کریں اپنی انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد جو سزا ہے بلکل میں اس کے لیے جو ہے تیار ہوں آزم سواتی کا ذاتی ہینڈل سے ٹویک کرنا جرم بن گیا اداروں کی خلاف بیان کا الزام لگا کر ایف آئی اے نے فام ہاؤس سے گرفتار کر دیا دوسری بار گرفتاری پر تحریک انصاف کا احتجاج اہلے خانہ نے آزم سواتی کے بیٹے کے ہمرا گرفتاری کی تزدیق کر دی ایف آئی اے کرائم سینٹر منتقل کر دیا گیا رائے کے ازار پر پابندی قمول نہیں اداروں کا احترام کرتا ہوں کسی سے نہیں ڈردتا سینٹر آزم سواتی کا گرفتاری سے پہلے بیان کا آج یہ میجسٹریٹ کا وارن لے کر آئے جو دوسری کا ہے خود گرفتاری دے رہا ہوں ازاد کشمیر میں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ازاد کشمیر میں کتس سال بعد بلدیات انتخابات پہلے مرلے میں مزفرہ بار ڈیویزن میں پولنگ کا آغاز چھے لاکھ سے زائد بوٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے جو میں نے فیصلہ کیا ہے اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسیمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں نظام تبدیل کرنے کے لیے کپتان کا بوجودہ نظام سے نکلنے کا اعلان پی ٹی آئی کا سمام اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کا فیصلہ حقیقی ازادی ماز سے خطاب میں عمران خان کا سپرائز کہا بزرائی آلہ اور پارلیمانی پارٹیوں سے مشاورت کے بعد حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے اسلام آباد جاتے تو تباہی ہوتی اس لیے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا کارکنوں سے سیاسی جدوجہر چاری رکھنے کے لیے حلق بھی لیا جس دن عمران خان کہیں گے پنجاب اسیمبلی توڑ دی جائے گی مونس علاہی عمران خان کے شانہ پشانہ کہتے ہیں ستائیس جلائی کو اللہ نے ہمیں سرخرو کیا پرویز علاہی کو سی ایم بنایا تھا اس دن کے بعد سے ہم بونس پر چل رہے ہیں ہم اپنے وعدے پر قائم انتخاب آس کے بعد رانہ سنہ این کمپنی کو پسینے کیوں آ رہے ہیں فباد چوابری کہتے ہیں کہ پاکستان میں کل آج سو انسٹر نشستوں پر انتخاب ہوتا ہے پی جائے کے مرکز میں ایک سو تئیس پنجاب میں دو سو ستانوے کے پی میں پندرہ سن میں چھویس بروچستان میں ساتھ ہے مول بھر میں ہماری کل پانس سو ترہ ستر نشستے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ادارے پرانی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھتے عمران خان کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے لیکن پولس بے بس ہے پولس والا کہتا ہے کسی اور کو بٹھا دیں دستاقت نہیں کر سکتا بطور سابق وزیراعظم خود پر حملے کا مقدمہ درج نہیں کرا سکا مزید کہا کہ وزیراعباد میں شہید موظم کو شوٹر نے گولی نہیں ماری تھی موظم کو وہ گولی لگی جو شوٹر کو ماری جانی تھی جیسے لاکت علی خان کے قاتل کو قتل کیا گیا تھا جاول پنڈی میں تاریخ رقم سیکس روڈ فلائی اوور پر تیرے کے انصاف کا تاریخی پاور شو پورا پنڈی عوام سے بھر گیا ہر طرف عوام ہی عوام فاتھی پرچمو کی بہار نجم شیراس اور عبرار الحق نے ترانے گاہ کر عوام کا لہو گرمائیا عمران خان بے ساکھی کے سہارے جلسہ دا پہنچے ہماری کسی سے لڑائی نہیں لڑائی ہے یہ تین کا ٹولہ یہ گینگ آفائیٹ نواز شہباز زرداری اور مولانا فضل الرحمہ ہم مفرور نواز شریف چور شہباز شریف اور زرداری سے لڑنا چاہتے ہیں چور ڈاکوں کو آئینی طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں مذاکرات کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ دی جائے شیخ رشید کا راولپنڈی جلسے سے دھواندھار خطاب کہا رانہ صلی اللہ کہاں ہو تین لوگوں نے عمران خان پر حملہ کر آیا ان تینوں افراد کے خلاف ایف ای آر کیوں درچ نہیں کی جا رہی شیری مزاری کا راولپنڈی میں حقیقی ازادی مارس اخت داب کہا عمران خان کے خلاف ایک بار نہیں تیسری بار سازج کی گئی رانہ صنع اللہ جہاں بھی چھپیں گے ہماری آواز پہنچے گی مراسعید پرویس خٹک اور عمران اسمائل نے بھی حقیقی ازادی مارس سے دھواندھار خطاب کیا وہ نے ابھی پی ٹی آئی کی جلسے کور کر رہے ہیں وہ بڑی عمت کا مظہرہ کیا آپ لوگوں نے تو جن مشکلوں کا سامنا کیا شویب شیف صاحب نے جن مشکلوں کا سامنا کیا آپ کے لوگوں نے جمیل پاروکی، سمیب راہی عمران، ریاض ابھی تاریخ لکھی جائے گی پاکستان میں صحابت کی تو آپ صرف عرشد بھائی کا نام لیں ہمیں ایک ہی نام یاد رکھنا اور اس کیلئے انصاف لینا عرشد بھائی باقی کوئی شک نہیں عرشد بھائی شہازت تو ہے ہی ہے لیکن بول ٹی وی کے بھی لوگوں نے جس طریقے سے کیا وہ بالکل سب کے سامنے ہیں بول اور شویب شیخ نے مشکلات کا سامنا کیا سمیب راہیم، عمران ریاض خان اور عرشد شریف ڈٹے رہے فواد چوتری نے کہا کہ بول نے جس طرح کام کیا وہ سب کے سامنے ہیں ہزاروں کی تعداد میں خواتین بچے بڑے حقیقی ازادی کے لیے پورا پاکستان اس وقت رجیم چینج کے ان کرداروں سے پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی چوروں ڈاکوں کو تم نے حقیقت دی بولیوز کی دعوت پنڈی میں جلسہ گاہ کے اسٹیج سے خصوصی کوریج قاسم سوری نے بولیوں سے گفتگو میں کہا کہ قوم اب نہیں رہے گی عمران قان کے ساتھ کھڑے رہیں گے موجودہ حکومت نے معیشہ تباہ کر دی مسائل کا حض صرف شفاف انتقابات ہے آزم سواپی بولے کہ پورا پاکستان رجیم چینج کے کرداروں سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا بچا تھی کہ چوروں کو حکومت دی مجھ پر تشدد کا ذمہ دار کون ہے حقیقی ازادی مارچ کی پل پل کے خصوصی کوریج بول نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن سب سے بڑا فینل سب سے بڑی ٹیم میدان عمل میں مصروف رہی پل پل کی خبر دی ملک بھر میں بول کا بول بالا گجرہ والا کا جی ٹی روڈ بول زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھا حقیقی ازادی مارچ کے شرکہ کا بول نیوز کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین کہا بول نیوز حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا بول نیوز مظلوم پاکستانیوں کی آواز ہے سوشل میڈیا پر بھی چھایا رہا یوٹیوب پر دو لاکھ سے زیادہ اویوز 53 فیصد عوام نے عمران خان کا خطاب بول نیوز پر دیکھا حقیقی صحافت کا علم بردار بول نیوز بول کو اچھے ہٹکندے نہ روک سکے سائفر سے حقیقی ازادی مارچ تک پولے ہمیشہ حقیقی صحافت کا پرچار کیا عوام کو حق اور سچ دکھایا بڑے بڑے چیلنجز آئے کٹن مشکلات کا سلام نہ کیا لیکن بول کبھی جھکا نہیں بول کبھی بکا نہیں بول دھٹا رہا بول کھڑا رہا بول عوام کی دعاوں کا طلب کار اویسیس پاکستانیوں کا بول نیوز کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین حق اور سچ کی آواز بول نیوز نے حقیقی صحافت کا حق ادا کر دیا حقیقی ازادی مارچ سے ظاہری ایک جہتی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے فوری عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا مجھے یاد ہے آپ کہتے تھے کہ میں ہیرو کی طرح مروں گا آج آپ پوری دنیا کے لیے ایک ہیرو ہے بولیوز کی آئینکہ ررشہ شریف کی بیٹی کا قط لکھا آپ کی مسکراہت کبھی نہیں پوچھ سکتی چاہتے ہوں کہ آخری بار آپ کے گلے لگ سکوں بتا سکوں کہ میں آپ سے کترہ پیار کرتی ہوں فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے جاری آسٹریلیا نے تیونس کو ایک صفر سے شکست دے دی پولیڈ نے سعودی عرب کو دو صفر سہرا دیا فرانس نے ڈینبارک کے خلاف فتح حاصل کی ارجنٹینہ نے میکسیکو کو دو گول سے شکست دے دی پاک انگلینڈ ٹیسٹ سریز کے لیے انگلیش ٹیم کی پاکستان آنامہ تین ٹیسٹ میچز کی سریز کا یکم دسمبر سے آغاز پاکستان اور انگلینڈ کے کلاری پیش سے تیاریوں کا آغاز کریں گے پہلے ٹیسٹ کے لیے درابر پنڈی میں تیاریاں مکمل اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانیاں ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے حق اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے